اسلام علیکم جی صبح خیر لندن سے گوڈ بارننگ کیسے ہیں آپ خرید سے ٹک ٹاک ہیں جہاں جہاں بینہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و عمار میں شادر آباد رکھے تو معاملہ یہ ہے جی کہ وہ جس طرح وہ جنرل باجوا نے اپنے جعوید چودری ڈھونڈے تھے نا کہ اپنی صفائیاں دانے کے لیے موقف کے لیے اتنے جوتے پڑے اتنے جوتے پڑے کہ باگ گیا اب خاموش ہے کہ کافی دنوں سے کوئی نیا پنگا اب کہیں نہیں لے رہا کیونکہ وہ جو پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں ان کو اتنی جوتیاں پڑتی ہیں کہ وہ بھی یعنی وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں تو اب ساکر نصار اپنے جعوید چودری ڈھونڈ رہا ہے اور اپنے جعوید چودریوں کو بلا کر بٹھا کر تو ان کو سیلیکٹیو یعنی گفتگو جیسے عمران خان کرتا ہے وہ اپنے جعوید چودری ڈھونڈتا ہے جن سے وہ بات کرتا ہے اب ساکر نصار نے اپنے کوئی ڈھونڈنے کے اب ان سے وہ گفتگو کر رہا ہے بلا بلا کہ کسی جنون یعنی جنرلسٹ کا سامنا کرنے کے اس میں جرورت نہیں ہے ساکر نصار میں کہ واقعی ذرا مطلب بٹھائے نا تلت حسین کو پھر ہو جائے گی بات ہم بھی کہیں گے کہ آج ٹیک انٹریوی ہوا ہے مان لیں گے ہم لیکن جنرلسٹ ہونا سامنے بیٹھا ہوا اچھا خیر چلیں جی آگے معاملہ یہ ہے کہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ساکر نصار کی وہ بڑی دلچسپ ہے مطلب ایک تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کیا پہلے دن سے بزارش کر رہا ہوں نا ٹٹو 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 ان ٹٹووں کے پیر نہیں ہوتے ٹٹو اب کیسے بھاگ رہا ہے ٹٹو کہہ رہا ہے کہ ایک تو میں نے کسی سیاسی جماعت کا اچھا شیخ رشید کے حلقے میں یہ کیا کرنے گیا تھا پی ٹی آئی کے وزیروں سے یہ ملتا تھا وہ سب تصویریں فوٹیج سب کچھ موجود ہے وہ لیکن بھار انیوے آگے جو اس نے بات کی ہے اس نے مجھے بڑا یعنی آپ یوں کہیے حقیقت میں مجھے واقعی یہ بڑا یعنی اس کی بات بڑی یعنی اللہ ماف کرے کہ میں کیا کہوں کہ یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالی نے یہ منصب مجھے دیا تھا اور میرے پاس یہ منصب اللہ تعالی کی امانت تھی یہ کہا ایسا کے نظر میں اچھا تو اللہ تعالی کی اب یہ اسلام کا نام لے کے بتا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالی نے اس کو یہ منصب دیا تھا اور وہ اس کی امانت تھی اللہ تعالی کی امانت تھی اس شخص پہ اس نے مجھے نہیں بتا یہ بات سوچ سمجھ کے کہ یہ یعنی اللہ کی خدرت ہے کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں یہی تو بات ہے رونا کس بات کا ہے یہی تو بات ہے یہ میں نے ٹوئٹ بھی کیا ہے کہ اسی پروردگار نے جب تیرے سے یہ پوچھنا ہے ساکب نصار کہ یہ منصب تو میں نے تجھے دیا تھا تجھے کہا تھا یہ منصب دیتے ہوئے اور تجھ تک پیغام پہنچا تھا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تجھ تک میرا پیغام نہیں پہنچا تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا تیری ساری پرورش قانون پی تو نے وہ کتابیں بھی پڑی تھی تو جانتا تھا کہ عدل اور انصاف اس کی میں نے کتنی تاقید کی ہے اور کتنا کتنا میں نے کڑا میار بنایا ہے اس کے لیے یعنی وہی پروردگار اس سے پوچھے گا نا کہ تجھے یہ منصب میں نے عطا کیا کہ تجھے یہ منصب میں نے عطا کیا کہ تجھے یہ عطا کیا اور تجھے تک پیغام بھی پہنچا لیکن ایک طرف خدا اور اس کے رسول کھڑے تھے دوسری طرف جنرل باجوہ اور جنرل فیض کھڑے تھے تجھے خدا جس نے تجھے جس پروردگار نے یہ منصب دیا اور تجھے بتایا کہ اس منصب کا تقدس کیا ہے تجھے کیا کرنا ہے تجھے بے گناہ کو سزا نہیں دینی تجھے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آنا ہے تجھے عدل کو نہیں بیچنا انصاف کو نہیں بیچنا تُو نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنی تُو نے جنرل باجوہ اور فیض کی بات سنی تُو نے بے گناہ کو سزا دی تُو نے بے گناہ کو سزا دی تُو نے نواز شریف کو سزا دی تُو نے مریم نواز کو سزا دی سب کو پتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے تجھے پتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے لیکن تیری آواز زمانے کے سامنے گونج رہی ہے کہ دوستوں کو پریشر ہے کہ سزا دینی ہے تُو نے تو دوستوں کی بات مانی تھی اور تُو نے میرے سب سے پیارے نبی اس کے پرمردگار نے اگر اس سے پوچھا اللہ مجھے معاف کرے کہ سب سے پیارے نبی کے القاب سب سے لادلے نبی سب سے آخری نبی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو القاب زمانے نے جو ان کو دیئے تھے تُو نے وہ القاب ایک سرٹیفائٹ جھوٹے مداری کو دے ڈالے دیکھئے عمران خان کی ذاتی زندگی کب کیا رہی آج کیا ہے اس کا تو اللہ معاف کرے میں تو بس کم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں انگلی اٹھاؤں میں تو خود اللہ معاف کرے گناہگار ترین آدمی اللہ تعالی ہمیں بچنے بڑی بات ہے کسی اور پر کیا ہم انگلی اٹھائیں ہمارا یہ منصب نہیں ہے لیکن ایک چیف جسٹس قاضی میری مدد فرمائیے گا نیچے کومنٹس میں بوجھے نام نہیں آرہا ہون بزرگ کا جنہوں نے فرمایا تھا کہ کسی کو قاضی بنانا یہ کند چھوڑی سے زبا کرنے کے برابر ہے یعنی جب ایک آئیڈیل اسلامی شریح جب نظام ہوتا ہے تو اس میں جب کسی کو قاضی کا منصب بتا کیا جاتا ہے وہ دوڑ لگا دیتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہ بنائیں میری تو ساری زندگی کے خاندانی رشتے دوستیاں وفا سب کچھ ختم ہو جائے گا مجھے سچے کو سچا کہنا ہوگا جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہوگا میں اپنے تعلقات کی پرواہ نہیں پھر میں نبا سکتا مجھے نہ بنائیں قاضی بھاگتے تھے لوگ اور یہ کسی بزرگ نے کہا ہے اگر آپ کو نام یاد ہو تو نیچے کانڈے لکھیے گا کہ قاضی بنانا ایسا ہے جیسے کند چھوڑی سے کسی تیز چھوڑی سے تو آرام سے گردن کر جاتی ہے کند چھوڑی آہستہ آہستہ یعنی اتنا مشکل منصب ہے یہ جج کا تو ایک چیس چسٹس قاضی ہے پیغام پہنچا وہاں کہتا ہے خود کو مسلمان ہے وہ کتابیں ساری پڑی ہوئی ہیں پیغام پہنچا وہاں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کو خبر نہیں تھی اس کو معلوم نہیں تھا اس کو معلوم تھا اس نے ایک بے گناہ کو سزا دی اس نے ایک مداری کو وہ القاہ بتا کر دی ہے سرٹیفائیڈ اپنی دستخطوں سے جو اللہ کے آخری رسول کے لیے خاص ہیں تو پروردگار جب اس سے پوچھے گا تو یہ کیا جواب دے گا ان لوگوں کو اللہ معاف کرے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں ہمیں اللہ معاف کرے کسی قطع کرنے والے ہم کون ہیں اللہ معاف کرے میں دستخفہ اللہ سے سو دفعہ کروڑ دفعہ معافی مانگ کے یہ باتیں کر رہا ہوں لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ اس شخص نے خود یہ بات کیا ساکر نصار نے اس کا مطلب اس کو یاد تھا کہ جو منصب اس کے پاس ہے یہ اللہ تعالی نے اس کو عطا کیا ہے اس کے باوجود اس شخص نے اس آدمی کو صادق اور امین بنا دیا جس کے لوگوں نے مسجد نبوی میں جا کے فساد کیا بدتمیزی کی دنگا کیا اس آدمی کو ایک دنیاوی فائدے کے لیے ایک طرف اللہ اور اس کے رسول عدف عدل اور انصاف کا نظام بتا رہے تھے سمجھا رہے تھے بتا رہے تھے حکم دے رہے تھے اس کے دوسری طرف جنرل باجوہ اور فیض کھڑے تھے جو اسے کہہ رہے تھے کہ بھول جاؤ اس خدا کو بھول جاؤ اس کے رسول کی تعلیمات کو بھول جاؤ کہ آئین قانون تمہیں کیا کہتا ہے زمانے کیا کہتا ہے بھول جاؤ ہم جو کہہ رہے ہیں تمہیں بے گناہ کو سزا دینی ہے تمہیں دینی ہے تمہیں دینی ہوگی تب تمہاری یہ شان و شوقت برقرار رہے گی دیکھئے یہ ترازو ہم سب کے سامنے کبھی نہ کبھی آتے ہیں زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر آتے ہیں ایک طرف ہمارا ضمیر ہوتا ہے مذہب اخلاق ہوتا ہے عزت ہوتی ہے دوسری طرف کالا دھن ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے ناجائز منافع ہوتا ہے ہم سب اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہر ہمارے سے جو غلطیاں ہوگئیں ہمیں معاف کر دے اور آئندہ ہمیں یہ توفیق اور صحیح سمجھ بوجھ دے اور حمد اور حوصلہ دے کہ ہم سچائی کا انتخاب کر سکیں وہ کالا دھن ہمیں بہکائنا اس آدمی نے ساکر بنسار نے یہ کام کیا اور یہ کام کرنے کے بعد اب بھی اس کے پاس وقت تاکہ معافی مانگے اب بھی معافی مانگے اللہ سے بھی معافی مانگے اس کی مخلوق سے بھی معافی مانگے آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ جو آدمی آج یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے سب سے غلط فیصلے ہوتے ہیں مجھ سے بھی غلط فیصلے ہوگئے ہوں گے آج یہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے پاس سزائے موت دینے کا اختیار ہوتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ ٹٹو نظام انصاف کے جس مقام پر بیٹھے ہیں جو مذہب فروش ہیں دین فروش ہیں ریاست مدینہ کا نام لے کے اللہ معاف کرے یہ لوگ اٹھے تھے ریاست مدینہ باقی سیاست تو آپ چھوڑ دیں اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ وہ جو ریاست مدینہ جو اس کے آخری رسول نے اس کے حکم پر قائم کی اس کو اٹھا کے تم نے اس نظام کے ساتھ جوڑ ڈالا یہ تم نے کیا ظلم کیا یعنی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے ان سب لوگوں نے ملکے کی اسی لیے یہ دین فروش اور مذہب فروش یہ صحافی ہوں یہ سرکاری اثر ہوں یہ کوئی ہوں دین فروش اور مذہب فروش طب کا یہ اتنے بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے کہ ان کو پتہ نہیں خود بھی اندازہ ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں اور آگے جا کے کیا ہوگا یہاں پہ تو یہ اپنی ٹاکیاں مار رہا بچانے کی کوش کر رہا آگے کیا کرے گا پتہ اس کو بھی ہے کس مرضی مولوی کے پاس چلے جائے پتہ والے نکلے تاریخ جمیلوں کے پاس جائے ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا آگے چلے جی پارلیمنٹ کا ایک بہت اچھا آج ایک بہت ایسا نقدام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ سے ان کے ججز کی جائداد کی اور وہ آمدن کی تفصیلات مانگی ہیں اور یہ جسٹس کائز فیز ایسا کو سلوٹ ہے کہ اس آدمی نے سب سے پہلے سپریم کورٹ میں بغیر کسی کے کہے اس نے اپنی جائداد کی ساری تفصیل اس نے اپلوڈ کر دی اب یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بلکل ان ججزوں سے پوچھے کسی کے ان کے عوامی سرکاری غریب قوم کا پیسہ اس کے باپ کا پیسہ نہیں ہے کسی ججز کا بتائیں ارے یہ انگلینڈ میں مارچ تک چل رہی ہے صدیوں پرانی کہ وہ ویٹ کرتے ہیں لوگوں کو کٹھا کر کے بہت بڑا سترازو اس پہ جو میئر ریلیکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اپنا وزن اس کا وزن جب وہ آفیس میں جاتا ہے پہلے دن اس کا وزن پوری سب کے سامنے اس کو اتنے کلو کا ہے اور جب ریٹائر ہوتا ہے پھر اس پہ کھڑے ہوگا وزن کیا جاتا ہے کہ اب یہ اتنے کلو کا ہے اگر وزن بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب اس نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا یہ تو اپنے کھانے بھی نہیں یہ عام سی میں آپ کو مثالیں بتا رہا ہوں تو یہ ججوں کے ساتھ یہ کیوں خاص نہیں ہے ان کو یعنی کس چیز کی اچھا جی آخری بات یہ ہے جی ویلو ختم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر آخر اکار دیکھئے کہ وہ نواز شریف ہو جس نے کہا تھا کہ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہو اس نے اس کا بھی ایک ایمان تھا کوئی دنیا میں اس کے ساتھ نہیں تھا اس نے اپنا اللہ اللہ پہ فیصلہ چھوڑا زمانے کو گواہ بنا کر آج وہ سارے کردار کالے ہو کے سامنے اطراف کر رہے ہیں نواز شریف خاموش بٹھا ہوا ہے اور افلاق سے آتے ہیں نالوں کو جواب آخر یہ جو جنرل آسم منیر آئے ہیں یہ کیا کریں جی ہمارے نظام میں ایسا ہی ہے کہ ہمیں بہت سارے یعنی لکھ پہ ڈپنڈ کرتا ہے میرٹ تو ہے نہیں ہمارے ہم میرٹ ہو جائے تو یہ لکھ ہے سفارش اقربہ پروری کرپشن یہ کنفرم ہوتا ہے تھوز ہے میرٹ بڑی مشکل سے آتا ہے اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ نواز شریف کی حمد جو جو باجوا باجوا وہ شباز شریف شباز شریف وہ تو لے گیا تھا باجوا شباز شریف کو اکیلا کیا سب کو لے گیا تھا باجوا پی ڈی ایم کے ساری گورنمنٹ کو لے گیا تھا وہ جس پہ ہمیں بھی رکھتا وہ یہ آرمی چیف ہوتا لیکن اللہ کا شکر ہے ہم پہ رحمہ آیا قدرت کو اور جنرل آزم منیر جو ہیں میرٹ پر تقریری ہوئی میرٹ پر تقریری ہوئی اور مو سینیر تھے کسی کا کوئی ہے سچ یعنی یہ تو ضرور ہے کہ نواز شریف ان کے میرٹ کے لیے لڑائی لڑی ہے اور اپنی حکومت دعو پہ لگا دی کہ ٹھیک ہے جاتی ہے جائے لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ یہ آدمی آیا جی مجھے اب یہ پوزیٹیو وائبز اب لگ رہی ہیں بالکل ٹھوس لگ رہی ہیں کہ ریاست مدینہ کا نام لے کر اور اس کے رسول کا نام لے کر جس طرح سے اسلامی شریعت کو بے توقیر کیا گیا ہے اور مزاک اڑایا گیا کھلے عام کھلے عام مزاک اڑایا گیا ایک تو رشوت دیتے ہیں دیتے ویسے بھی بزاکی اللہ معاف کرے گناہگار کرتے ہیں سڑکوں راستوں پر راستہ نہ دینا بدتمیزی کرنا بداخلاکی کرنا گناہگار انسان یہ کرتے ہیں لیکن اتنے ہائی لیول پہ جا کے اورگنائز طریقے سے جا کے اسلام کو جس طرح بیچا گیا ہے اللہ تعالی نے وہ کائنات کا خالق ہے اس نے اس کا بندوبست کرنے کے لیے اس مکار آدمی مداری اور اس کے ساتھیوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی ہی کتاب کا ایک حافظ بھیجا ہے آپ یہ دیکھیں قدرت کیسی ہوتی ہے یعنی اس خالق خالق کائنات میں اپنی کتاب کا حافظ یعنی اس کا کلام اس کے سینے میں ہے اس کو بھیجا ہے اس منصب پر جو سب سے طاقتور ہے اور اس کے ہاتھوں اس نے ایک کام کا انشاءاللہ تعالیٰ غاز ہوگا آپ دیکھیں گے کیسا ہوتی کیا ہے ان کو تو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اچھا جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام امسائیوں دنیا پر کو شادر عباد رکھیں اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوں بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ